بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیک ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان ملک شاہد افتاری آپ دیکھ رہے ہیں ایس پی نیوز ایچ ڈی چینل ناظرین آج میں بات کروں گا پاکستان کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے اور خاص طور پر آج میرا جو ٹارگٹ ہے جو ٹاپک ہے وہ بارہ مارچ جو کہ جیرمن سینٹ کے انتہابات ہونے جا رہے ہیں اس حوالے سے بات کریں گے لیکن یہ جو سیاست کے اندر ایک بڑی خلچل پیدا ہوئی ہے یہ کب ہوئی اور یہ اتتام کہاں پر ہوگی اس حوالے سے ذرا خصوصی آپ سے بات چیت کریں گے تفصیلی ناظرین پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد کے اندر گزشتہ جو سینٹ کے انتہابات ہوئے حاصل طور پر پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر سے سینٹ انتہابات کے دوران جو سیاسی صورتحال میں ایک بڑی خلچل پیدا ہوئی جس میں یوسف رضا گلانی جو کہ پی ڈی ایم کے مشترکہ امدوار تھے اور دوسری جانب حکومت کے امدوار حفیظ شیخ سینٹ کے امدوار تھے اور یہ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر ایک بڑا مقابلہ تھا ایک طرف اگر سوچیں تو تمام اپوزیشن جماعتیں تھی یوسف رضا گلانی کے ساتھ اور ایک طرف حفیظ شیخ کے ساتھ عمران خان صاحب تھے جو کہ وزریعظم ہے پاکستان کے ان کا امدوار تھا لیکن ہوا کچھ یوں کہ حکومتی امدوار کو شکست ہوئی اور جبکہ اپوزیشن کے جو مشترکہ امدوار تھے یوسف رضا گلانی وہ چیر میں سینٹ کے امدوار تھے وہ کامیاب ہو گئے اور اس کے بعد وزریعظم عمران خان صاحب جو اپنی ان کی ویلیو تھی وزریعظم کے عوضے کی وہ کافی حد تک متاثر ہوئی عمران خان صاحب کو کسی نے مشورہ دیا کہ وہ اعتماد کا ووٹ لیں اسمبلی سے انہوں نے یوسف رضا گلانی اور خاص طور پر عمران خان اگر سینٹ کا وہ الیکشن دیکھے تو اس کو اتنی اہمیت دے دی گئی تھی کہ وہ ایک وقت کا ایک وزریعظم کا سمجھیں کہ وہ الیکشن بن چکا تھا وزریعظم کی سیٹ تک کا اتنا ہی بڑی اس کی ویلیو بن چکی تھی کہ وہ اس کا الیکشن بن چکا تھا عمران خان صاحب نے دیکھا کہ ان کی ویلیو جو ہے وہ اسمبلی کے اندر کم ہو گئی انہوں نے اعتماد کا ووٹ لیا اس کے بعد عمران خان صاحب کو اسمبلی کے اندر سے اتحادیوں سمید 178 ووٹ جو ہے وہ ملی اور وہ اعتماد کا ووٹ لینے میں کامیاب ہوئے ان کو پھر کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اہمیت اسمبلی کے اندر مل گئی اس کے بعد ناظرین اب آگئی جتنی بھی بات تھی جتنا بھی دار و مدار تھا اب چیئرمن اور ڈپٹی چیئرمن سینٹ کے اوپر آ پہنچی اب ایک بار پھر بڑا مارکہ جو ہوگا وہ بارہ مارچ کو ہوگا اور وہ سینٹ ہاؤس میں ہوگا یعنی کہ پارلیمنٹ ہاؤس سے بات جو چلی تھی سیاست کی گہمہ گہمی وہ اب سینٹ ہاؤس تک جا پہنچی اور وہاں پر وہ ختم ہوگی ایک بار پھر اپوزیشن جماعتوں کی طرف تھے پی ڈی ایم کی طرف سے یوسف رضا گلانی چیئرمن سینٹ کی امیدوار نامزد کر دیئے گی دوسری طرف حکومت کی جانب سے صادق سنجرانی جو ہیں وہ امیدوار ہوں گے چیئرمن سینٹ کے حاصل بات ہی ہے کہ چیئرمن سینٹ صادق سنجرانی ابھی بھی چیئرمن ہیں اور اب ان کا مقابلہ بارہ مارچ دوہزار اکیس جانے کے دو تین دن بعد ہوگا اب نتیجہ کیا ہوگا وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے نتیجہ ہماری نظر میں ایک جرنلسٹ کے نظر میں میری نظر میں نتیجہ سیم ہوگا وہ ہی ہونے جا رہا ہے جو نتیجہ آج سے کچھ دن پہلے سینٹ کے الیکشن میں ہوا تھا اگر میں صاف الفاظ میں آپ کو بتاؤں تو یوسف رضا گلانی چکے ہیں وہ فیل وقت تک جو ہے چیئرمن سینٹ کا الیکشن جیت چکے ہیں اور حکومتی جو امیدوار ہیں صادق سنجرانی وہ الیکشن مجھے ہاتھ دے رہے ہیں کیونکہ ایک بار پھر یہ جو الیکشن ہوں گے سینٹ کے چیئرمن سینٹ کے یہ خوفیہ بیلڈ پیپر کے ذریعے الیکشن ہوں گے خوفیہ ووٹ جو ہے وہ کاسٹ کی جائے گی اب جو سینٹ کے الیکشن تھے اس میں ہمیں یہ بات پتا چلی تھی کہ پچیس سے تیس امیدوار حکومتی امیدوار حکومتی جو نمائندے تھے حکومتی جو عمران خان صاحب کی جماعت سے تھے جو منتخب ہوئے تھے پارلیمنٹ اور اسمبلیوں کا حصہ تھے وہ پچیس سے تیس ارکان باغی ہو چکے تھے جو ابھی تک واضح تو نہیں آئے سامنے تو نہیں ہے لیکن آنے والے دنوں میں بہت جلد سامنے آ جائیں گے وہ باغی ہوئے اور انہوں نے ووٹ جو ہے وہ بیچا اپنا ووٹ جو ہے وہ بیچا اور جبکہ اپوزیشن جماعتوں نے پی ڈی ایم نے وہ ووٹ خریدا اور اندر خانے جو ہے وہ ووٹ یوسف رضا قلانی کو کاس کی گئی تھی اور وہ سینٹ کے سیڈ جو تھی وہ جیت چکے تھے لیکن اب ایک بار پھر وہی صورتحال ہوگی اب بات جو ہے وہ جو منتخیب سینیٹر تھے اب وہ ووٹ دیں گے چیرمن منتخیب کریں گے اب ناظرین ایک بار پھر جو ہے جو گیند ہے وہ اب سینٹ میں آ چکا ہے اب اس کو کھیلنے کی کوشش جو ہے ایک طرف حکومت بھی ہے اور دوسری طرف پی ڈی ایم کی تمام مشترکہ جماعتیں ہیں وہ اپنا امیدوار کمیاب کرانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اپنے ممبر بات یہ ہے یہ واضح طور پر ہے کہ ان کی اکثریت جو ہے وہ زیادہ کے سینٹ کے اندر حکومت کی اکثریت کم ہے لیکن دعوے جو ہیں وہ دونوں کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو ممبر ہیں جو فگرز ہیں الیکشن میں ون ہونے کے اپنا چیرمن سینٹ ون کروانے میں ہمارے پاس پورے ہیں لیکن واضح طور پر سامنے آ چکی کہ فیل وقت تک یوسف رضاقلانی ہمیں الیکشن جیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ناظرین پیسہ ایک بار پھر چلے گا خاص بات میں ایک بار پھر آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ آصف علی زرداری ایک بہت بڑے کھراریک ہے منجے ہوئے سیاستدان ہیں اور سیاست کے اندر ایک ان کا بڑا منفرد مقام ہے تمام تر سیاسی جماعتیں یہ جانتی ہیں کہ آصف علی زرداری کی جو کھیل ہوتا ہے جو گیم ہوتی یا ان کی فل پروف پلیننگ ہوتی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے سیاست کے اندر ان کو اسی لئے ایک بہت بڑا سیاسی کہا جاتا ہے کھلاری بھی ہیں وہ سیاسی بھی ہیں وہ ہر چیز کو صورتحال کو سمجھتے ہیں اور اب جو ہے انہوں نے آخری پتہ پھینک دیا ایک بار پھر جو ہے وہ نوٹوں کی بھوریوں جو ہیں ان کے موں کھول دیئے گئے ہیں حرید و فروہد جو ہے وہ ہو رہی ہے ناظرین عمران خان صاحب کے اگر میں بات کروں اس وقت وہ بڑے پریشر رائز ہو چکی ہیں ایک طرف یوسف رضا گلانی کی کامیابی کی جو تلوار ہے وہ ایک بار پھر انہیں لٹکتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے دوسری جانب تمام اپوزیشن جماعتوں کا شدید دباؤ بھی عمران خان صاحب کے اوپر بڑھ چکا ہے تیسی طرف دیکھیں تو باغی عرقین جنہوں نے پیسے لے کر کرونوں روپے لے کر جو ہیں اپوزیشن جماعتوں کا ساتھ دیا چوتھی بات ہی ہے کہ جتنے بھی یہ عمران خان صاحب کے اتحادی ہیں یہ ہر آنے والے خاص موقع پر بلیک میل کرتے ہیں چوتھی بات کہ پنجاب میں ان کی جو گورنمنٹ ہے وہ مکمل طور پر ناکام ہیں پنجاب کا وزریالہ مکمل طور پر ناکام ہیں عوام کی نظریں عمران خان صاحب کی طرف ہیں اور یہ بھی ایک بہت بڑا خطرہ عمران خان صاحب کے اوپر منڈلا رہا ہے ناظرین نے ایسے بہت سے خطرے ہیں مہنگائی دیکھے بڑھ چکی ہے ہر لحاظ سے سیاست کے اندر عمران خان اپنی قوت جو ہیں وہ دن بہ دن کھوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس تمام طرح کہانی کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم بھی جانتے ہیں ہمارے ناظرین بھی جاتے ہیں اور جتنے بھی اپوزیشن جمعتے ہیں وہ حاصل پر ہر بات پر مائنس ون مائنس عمران خان مائنس عمران خان اس لیے کہتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب نہ تو الیکشن کے اندر پیسے لگا کر ممبر ہریتے ہیں اور نہ کسی کو پیسہ کھانے دیتے ہیں اور نہ ہی کھاتے ہیں جتنی بھی اپوزیشن جمعتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جہاں جتنا پیسہ جن کو دیا جائے گا وہ ان کی طرف آ جائیں گے ناظرین جب تک عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی منتقیب آرکین اسمبلی جو عمران خان صاحب کے ٹکٹ پر الیکشن لڑے جیتے آج اسمبلیوں کے اندر مجود ہیں جب تک وہ عمران خان صاحب کا ساتھ نہیں دیں گے ڈٹ کر ساتھ نہیں دیں گے تب تک عمران خان صاحب کسی صورت ایک مضبوط سیاستدان نہیں بنیں گے وہ بات آگی کہ گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے اور عمران خان صاحب کو جو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ اپنے ہی اتحادیوں سے ہے کہ ہر چھوٹی بڑی بات پر وہ عمران خان صاحب کو بلیک میل کرتے ہیں عمران خان صاحب مجبور ہو جاتے ہیں عمران خان صاحب کو سب سے بڑا جو اب نقصان ہو رہا ہے یا ہونے جا رہا ہے وہ اپنے ہی منتقیب نمائندگان سے ہوگا اپنے ہی منتقیب آرکین اسمبلی سے ہوگا اگر آپ یوسف رضا گلانی چیرمن سینر مطلب ہوتے ہیں تو عمران خان صاحب کے وزریعظم رہنے کا میرے خانموں کے پاس جواس وہ اپنے کھوچ کی ہوں گی ایٹی پرسنٹ میرے خیال میں عمران خان صاحب اس وقت چیرمن سینرٹ کا جو الیکشن ہے ان کا جو ممبر ہے جو مدوار ہے وہ الیکشن ہار چکا ہے ایک تو ان کے پاس ممبر بہت زیادہ کم ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے اپنے ہی بندے جو ہیں وہ پیسے لے کر اندر خانے ووٹ جو ہے وہ اپوزیشن جماعتوں کو دیں گے اور خاص بات یہ بھی ہے کہ یوسف رضا گلانی کو اس لیے ممبر نمزد کیا گیا تھا سینرٹ کے لیے بھی اور چیرمن سینرٹ کے لیے بھی سینیٹر کے لیے اور چیرمن سینرٹ کے لیے اس لیے منخب کیا گیا تھا کہ وہ تمام طر عراقین اسمبلی کے فیورٹ تھے کیونکہ اپوزیشن جماعتیں جانتی تھی کہ کچھ نہ ہو تو یہ ہے کہ یوسف رضا گلانی تمام لوگوں کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں وہ اپنی ووٹ بھی خود لے لیں گے اور جو نہ دیں گے ہم تیس پچیس لوگوں پیس پچیس لوگوں کو یا تیس لوگوں کو پیسے دے کر بھی خرید لیں گے تو وہ ہماری طرف آ جائیں گے اصل بات یہ ہے عمران خان صاحب تب تک کا مضبوط نہیں ہوں گے جب تک خاص طور پر ان کے خود منتخب جو قیادت ہے وہ ان کا ساتھ نہیں دے گی اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ فیل وقت تک ان کے اوپر بڑی مشکلات کا سمنا ہے بڑے کریسز کا سمنا ہے بارہ مارچ کو جو چیئرمن سینٹ کا الیکشن ہوگا اس کے بعد جو صورتحال ہوگی وہ کچھ منفرد ہوگی اور کچھ مختلف بھی ہوگی عمران خان صاحب کو یہ چاہیے ہوگا کہ اگر وہ چیئرمن سینٹ کا الیکشن ان کا جو ہے وہ نامزد کیا وہ امیدوار ہار جاتا ہے تو میرے خیال میں استمبلیاں ڈیزول کر کے دوبارہ ان کو عوام کے درمیان آنا چاہیے اور دوبارہ الیکشن کروانے چاہیے ناظرین یہ ایک اہم خاص بات تھی جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی جتنی بھی سینٹ اور چیئرمن سینٹ کے جو الیکشن کے حوالے سے اپڈیٹ تھی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی کہ مران خان صاحب کو اس وقت بہت ہی مشکلات کا سامنا ہے ان کے حکومت جو ہے ان کی جو حکومت کی قستی ہے وہ بڑی ڈوبتی ہی نظر آ رہی اور بڑی وہ پریشانی کا سمن ہے ناظرین انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں آپ سے ملقات ہوگی آپ سے زرشی ہے ہمارے ایس پی نیو چینل کو سبسکرائب ضرور کا لیا کریں تاکہ ہر آنے والی لیٹس اپ ڈیٹ آپ تک بہت سانی پہنچ سکے اجازت دیجئے کا اللہ حافظ